اس تک پہنچائے گا اگر اللہ کی مدد شاملے ہوئی اور مولانا نیازی اے پڑھنے تو بعد نہ پھر اکشیر پڑھ دے ہوں دے مولانا عبدالستار خان نیازی فرماندی صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف اگر نظر پڑھے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر کارِ ذل جلال بن خدا کے آگے سر جھکا کہ سر کشوں کا سر جھکے قضا ستم گروں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن یہ یہ صدیق اکبر کے الفاظ پڑھنے کے بعد مولانا نیازی اس کا یہ ترجمہ کیا کرتے تھے کہ کمزور نظر آئے تو رسول کا جمال بن اور ظالم نظر آئے تو پھر صدیق اکبر کی طرح کارِ ذل جلال بن اور آگے آپ نے کیا فرمایا لا یدو قوم الالجہاد فی سبیل اللہ 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 خضلہم اللہ بی الظلے فرمایا جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دے گی اللہ اس کو زلیل کر دے گا وَلَا تَشِعُ الْفَاحِشَتُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَا فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی کیبل آم ہو جائے گی بے حیائی آم ہو جائے گی کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ آج فلمیں دیکھتی ہیں اپنی ہمشیروں کے ساتھ یہ ستی کے اکبر نے اپنے پہلے خکمے میں فرمایا جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی باز جناب وَاقْرُ دَوَانَا بے حیائی پھیل جائے گی وَلَا تَشِعُ الْفَاحِشَتُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَا صدیق اکبر فرماتے ہیں جس قوم میں بے حیائی پھیل جائے گی اللہ تعالیٰ اس قوم پر مصیب تھی اور بلائیں نازل کر دے گی اگر امتِ مسلم آج بھی یہ چاہتی ہے کہ بلائیں ان سے دور ہوں تو صدیق اکبر کے اس فرمان پر عمل کریں میں ملک شام گیا تو وہاں خالد بن ولید کا مزارہ ہمس میں تو وہاں علامہ نبہانیں گزرے ہیں ان کے مرید تھے شیح معمود الحوت وہ کہن لگے انیس سو اکتر کی جب جنگ ہوئی اسرائیل کی عربوں کی اور عربوں کو شکست ہوئی تو میرے پیر علامہ نبہان خالد بن ولید کی قبر پر گئے انہوں نے مجھے خود سنایا یہ صدیق اکبر نے جو فرمایا نا اس کی میں تشریح کرنے لگا ہوں تو علامہ نبہان خالد بن ولید کی قبر پر گئے اور جا کر مراقبہ کیا انہوں نے کہا حضور آپ تو سنگوں میں آپ آذر ہوئے اور آپ کے جسم پر ایک بالش جگہ بھی نہ بچیں کہ جس پر تیر تلوار اور میزے نہ لگے ہو آپ یہ بتائیں کہ عربوں کو شکست کیوں یہ ہے اسرائیل کے مقابلے میں تو علامہ نبہان کہنے لگے کہ مجھے خالد بن ولید نے فرمایا مسلمانوں میں بہیائی ہے اس لیے ان کو فتح نہیں ہو رہی یہ صدیق اکبر نے ایسے نہیں بات فرما دی فرمایا خالد بن ولید نے مجھے کہا کہ امت مسلمہ کو جاگو خالد بن ولید کا پیغام سناؤ کہ اگر یہ فتح چاہتے ہیں تو بہیائی اپنے اندر سے ختم کرو یہ خالد بن ولید یہ سارے صحابہ کا یہی مسئلہ ہے اللہ عمہم اللہ بالبلاہ جس قوم میں بہیائی پھیل جائے گی اس قوم میں بیماری عام ہو جائیں گے اسلام ہسپتال نہیں بناندہ یاد رکھتے اسلام اے ہو جہاں معاشرہ دیندہ بیماری کوئی نہیں ہوئی اسپتال دا تصور تھی انگریزہ دلتا ہے صحابہ دا بیماری کوئی نہیں ہے حکیم صاحب مدینہ پاک گئے حکیم صاحب نے کہا جی میری تو دکانداری باندھ ہو گئی تو آڑے صحابہ بیمار کیوں نہیں ہوں دے حضور نے فرمایا ہے بخ کو بغیر کھان دے ہی نہیں یا بخ باقی ہوں دی ہاتھ کھچ لینے توجہ اور آخر میں آپ نے بات یہ فرمائی